بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیو سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائک سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز سفری دستاویزات مکمل کیجئے اب معافی نہیں ملے گی لاہور گجرہ والا فیصل آباد ملتان راول پیڈی سمیت پنجاب بھر میں کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن ہزاروں چلان سینکڑوں مقدمات درج پنجاب پولیس پینل مظاہب ہم اہنگی اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں اقلیتی شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پنجاب بھر میں مساق سینٹرز قائم مزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں تریپن ہزار دو سو انتر کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار چوالیس کالرز کو مدد کے لیے پولیس بھیجوائی گئی اٹیس ہزار دو سو پچاسی کالز غیر ضروری قرار دھوان چھوڑتی گاڑیاں مرمت کروائیں پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی دھوان چھوڑتی گاڑیوں کی سیف شیٹی کیمروں سے نشان دہی کچھرا کنڈی کو آگ لگانے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن پندرہ افراد گرفتار اور اب خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہیں سفری دستاویزات مکمل کیجئے اب معافی نہیں ملے گی لاہور گجرہ والا فیصل آباد ملتان راولپیڈی سمیت پنجاب بھر میں کم عمر بغیر لیسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن ہزاروں چلان سینکڑوں مقدمات درج کر لیے گئے لاہور سمی صوبے بھر میں کم عمر اور بغیر لیسنس ڈرائیورز کے خلاف خصوصی مہم جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں صوبے بھر میں مجموعی طور پر دس ہزار ساسو چوبیس سلان ایک ہزار ساسو کیاسی مقدمات درج کیے گئے لاہور میں گزشتہ روز کم عمر اور بغیر لیسنس ڈرائیورز کے تین ہزار سے زائد چلان ساسو چھبیس مقدمات درج کیے گئے اب شامل کرتے ہیں خبر مساک سینٹر سے پنجاب پولیس بین المظاہم ہم اہنگی اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشہ اقلیتی شہروں کے مسائل ترجیب بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پنجاب بھر میں مساک سینٹرز قائم مساک سینٹر اقلیتوں کے تحفظ میں کس طرح مددگار ہیں دیکھئے خصوصی ریپورٹ میں مساک سینٹرز جب بنے اس کے بعد بھی ریچڈ آؤت دے کرسٹرین کمیونٹی سکھ کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی ہندو کمیونٹی اپل نے اپنا کلچھل پرکٹسس از جوہے وہ بھی کرسکے ان کے جو رائٹس ہیں وہ بھی سیفکارڈ ہو اور جو پولیس ہیں وہ اپنی دومین میں رہتے ہوئے اس اے فورس ان کو سیکیورٹی بھی بھراہم کرے اور نہ صرف ان کے کرمنل اسشوز بلکہ وہ اسشوز جو سیول نے چکے ہیں پولیس سولف کروا سکتی ہے وہ ضرور کروا اقلیتوں کے تحفظ کے لئے یہ مساق سنٹر بنائے ہیں پنجاب حکومت کا اور ہماری جو انتظامیاں ہیں ان کا ایک اچھا اقدام ہے ہم اس کو سہراتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن بات ہے اور اس میں ہمارے بہت سے مسائل جو حالبی ہوں گے جو ہمارے تیوار ہوتے ہیں تو اس کے اندر لوکل سطح پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پلیس ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے جو دارے ہیں ہمیں سپورٹ کریں اس کے لئے پرو ایکٹیو پالیسنگ ان ایکشن سیف سٹی نے ساٹھ سے زائد دھوان چھوڑتی گاڑیوں اور کوڑے کو آگ لگانے والے پندرہ افراد کو پکڑوا دیا دھوان چھوڑتی گاڑیوں اور کوڑا کٹکٹ کو آگ لگانے والوں کی نشاندہی سیف سٹی کیمرو سے کی گئی ہے لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں اور اہم شہراؤں پر کیمرو سے مانیٹرنگ جاری ہے سیف سٹی جرائم کی روک تھام کے ساتھ محولیتی علودگی کے خاتمے کے لئے مصروف عمل ہے شہر اس موقع باعث بننے والوں کی تلاہ ایمرجنسی ون فائیو پر دیں اب خبر شامل کرتے ہیں مزفرگر سے تھانا سیدپور پولیس کی کارروائی صفاق قاتل گرفتار ملزم نے کلہاریوں کے وار سے بہن کو قتل کر دیا تھا ملازم حسین نے کلہاریوں کے وار کر کے اپنی ہی بہن اور اس کے آشنا کو قتل کیا تھا پولیس نے موقع پر رسپونڈ کر کے جائے وقوعہ کو محفوظ کیا مقتولہ زیتون بی بی اور مقتول فیاض حسین کی ناشوں کا پوسٹ مارٹم کروایا جا رہا ہے رحیم جارخان پولیس نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے موبائل شوپ پر لاکھوں کی چوری کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا تھانا سیٹی بی ڈیویزن پولیس نے موبائل فون شوپ پر ہونے والی اندیر چوری کی بڑی وارتہ ٹریس کر لی چند روز کب نامعلوم چور موبائل شوپ کی چھت پھاڑ کر لاکھوں روپے کی نقدی اور دیگر مال چورا لے گیا تھا پولیس نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ملزم کا سوراگ لگایا اور گرفتار کر لیا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے آفیشل پیجز موسیقی